یہاں تک بیان فرما کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ساتھ تذکرہ فرمایا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی کتاب سے مراد توریت فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَوْئِهِ تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو اس کے ملنے میں شک نہ کرو مراد یہ ہے کہ اس بات میں شک نہ کرو کہ توریت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی شک نہ کرو یقینی سے بات ہے کہ ملی تھی یا یہ ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں شک نہ کرو کہ یہ شک کرنے لگ جاؤ کہ پتنی موسیٰ تھے بھی کہ نہیں تھے نہیں وہ ضرور تھے اور ان سے تمہاری ملاقات بھی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آپ سے سفرِ مراج میں ملاقات بھی فرمائی ویسے تو انبیاء علیہ السلام کے احوال آپ اور میں نہیں جانتے معاملات ہوتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہوں گے بیٹھتے ہوں گے سب کچھ ہے لیکن باقاعدہ جو منقول ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صفرِ مراج پہ تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقات کی تم معلوم یہ ہوا اللہ تعالی بیار فرمانا چاہ رہا ہے اس کا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ دونوں باتیں حق ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں انہیں توریت بھی ضرور دی گئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے آخرت میں ملاقات بھی ہوگی وَجَعَلْنَاهُوا هُدَلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور بنایا تھا ہم نے انہیں ہدایت بنی اسرائیل کے لئے تو یا تو توریت یہاں مراد ہوگی یا موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وَجَعَلْنَاهُوا ہم نے بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لئے تب ہُو یعنی اسے سے مراد کون ہے یا تو توریت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم نے توریت کو بنی اسرائیل کے لئے ذریعہ ہدایت بنایا یا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لئے حادی بنا کر بھیجا دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں